بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹرینڈز سکس کلاس کی سائنس کا ہم لوگ چپٹر نمبر پائیو پڑھ رہے ہیں جس کے دو لیکچرز آلریڈی ہو چکے ہیں آج ہم لوگ تھرڈ لیکچرز سٹارٹ کریں گے پہلے دو لیکچرز کے اندر میں نے آپ لوگوں کو جو چپٹر نمبر پائیو ہے اس کے پہلے آٹھ چھوٹ قویشنز جو ہیں وہ کروائے ہیں آج ہم لوگ نیکس فور قویشنز کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو آئیے جلتے ہیں ہم نے سب سے پہلے قویشن کی طرف سب سے پہلا قویشن ہے کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈ کیا ہے جب دو ایلیمنٹس دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں کیمیکلی طور پر یعنی کیمیکل چینج ہوتا ہے ان میں اور وہ جو دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس ان کو ہم لوگ فکسڈ ریشو سے ملاتے ہیں یعنی ان کا ایک خاص نسبت کے ذریعے ہم لوگ ان کو ملاتے ہیں ان کی مقداروں کے اندر ایک خاص نسبت ہوتی ہے تو اس وقت جو چیز بنتی ہے اسے ہم لوگ کمپاؤنڈ کہتے ہیں when two or more than two elements combine chemically in a fixed ratio is called کمپاؤنڈ تو یا the thing which is formed due to this is called کمپاؤنڈ تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کمپاؤنڈ کہتے ہیں example water water ایک example ہے اس کی اس کے اندر دو جو ہیں وہ hydrogen ہے اور ایک جو ہے وہ oxygen ہے یہ اس کی کیا ہو گئی ہے fixed ratio ہو گئی ہے یہ یعنی hydrogen دو ہوں گے اور oxygen ایک ہو گا یہ fixed ratio ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا میں جس مرضی جگہ پر چلے جائیں پانی کا فارمولا یہی ہوگا اور پانی کے اندر دو ہی hydrogen ہوں گے ایک ہی oxygen ہوگا اگر ہم لوگ اس ratio کو change کریں گے تو وہ کوئی اور کمپاؤنڈ بن جے گا پانی نہیں بنے گا اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں C6 H12 O6 یہ ہمارے پاس فارمولا ہے جی گلوکوز کا تو اس کے اندر carbon hydrogen اور oxygen اس کی ریشو ہے اس کی ریشو ہے 6 ریشو 12 ریشو 6 اگر ہم لوگ اس کو simplify کر دیں تو 6 1s are 6 6 2s are 12 اور 6 1s are 6 تو یہ ratio اس کی نکلتی ہے یہ fixed ratio ہے 6 12 6 یا اگر ہم لوگ simplest فارم میں جائے کے جائیں تو 1 ratio 2 ratio 1 اگر اس ratio سے اگر ہم لوگ ملائیں گے تو تب ہی شوگے oh sorry glucose بنے گا otherwise glucose نہیں بنے گا کیونکہ یہ ratio کیا ہے fixed ہے تو definition اس کی دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں when two or more than elements more than two elements combine chemically in a fixed ratio then a compound is formed تو ایک compound بنتا ہے تو یہ تھی ہماری compound کی definition next ہم لوگ چلتے ہیں second question which is what is diamond diamond کیا ہے diamond جو ہے یہ ایک دنیا میں سب سے زیادہ hardest material جو ہے وہ diamond ہے اور اس کو jewelry کے اندر استعمال کیا جاتا ہے زیورات بنانے کے لیے اس کو جو glass ہے اس کی cutting کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ diamond جو ہے یہ ایک non metal ہے ہم لوگوں نے پڑا تھا دو طرح کے objects ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے metal ایک ہوتا ہے non metals تو diamond جو ہے یہ non metal اور یہ کاربن سے مل کر بنا ہوتا ہے تو so it is non metal second hard dust thing third very used in glass cutting ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہم لوگوں نے diamond کے بارے میں پڑا کہ diamond کیا ہے next یہ مارا ہے جی what is mixture mixture کیا ہے mixture بھی compound کی طرح ہی ہے جب دو یا دو سے زیادہ اشیاء ملتی ہیں تو ایک mixture وجود میں آتا ہے لیکن کب compound کے اندر جو ہے وہ ایک تو fixed ratio ہونے چاہیے اور دوسرا وہ chemical ہی آپس میں react کرتے ہیں لیکن mixture کے اندر کوئی chemical change نہیں ہوتا اور کوئی fixed ratio نہیں ہوتی when two or more than two things combine with each other without any fixed ratio and without any chemical change then it is called a mixture تو اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ mixture کہتے ہیں اس کی example لیتے ہیں اگر ہم لوگ پانی کے اندر انک کے کچھ کترے ڈال دیں تو وہ کیا بن جائے گا ایک mixture بن جائے گا کس کا پانی کا اور انک کا اس کے اندر نہ تو پانی کی کوئی fixed amount ہے نہ ہی کوئی اس کی انک کی کوئی fixed amount ہے اور نہ ہی کوئی chemical change ہوئے ہم انک کو پانی سے دوبارہ الگ بھی کر سکتے ہیں with different methods different methods کے ذریعے اسی طرح اگر ہم لوگ پانی کے اندر جو ہے وہ نمک کو ڈالے اور نمک کو اس کے اندر dissolve کر لیں تو وہ بھی کیا بن گیا ایک mixture بن گیا اور کوئی chemical change نہیں ہوا نہ اس کے اندر کوئی نمک کی ratio fixed ہے نمک کی amount fixed ہے نہ ہی پانی کی amount fixed ہے آپ جتنا مرضی پانی لے لیں آپ جتنا مرضی نمک لے لیں آپ اس کو dissolve کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو الیدہ کرنا چاہیں تو آپ different methods کے ذریعے اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس mixture next ہمارا جی question ہے what is homogeneous and heterogeneous mixture homogenous اور heterogeneous mixture کیا ہوتے ہیں homogenous mixture ایسا ہوتا ہے جو جس کی جو composition ہے وہ throughout the mixture وہ same رہتی ہے یہ میں آپ کو explain کرتا ہوں کیا ہوتا ہے اور جو heterogeneous mixture ہے اس کی جو composition ہے اجزاء کی جو components کی composition ہے وہ throughout the mixture same نہیں ہوتی اس کو میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا اگر آپ ایک برطل لیں اور اس کے اندر آپ نے یہاں تک پانی fill کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر چند کترے ڈال دیں جی انک کے یہ انک کے چند drop's آگئے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے یہ سارے drop's جو ہیں یہ پورے پانی کے اندر پھیل گئے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ اس کو shake کر لیں اگر آپ زیادہ جلدی کرنا آپ اس کو تھوڑا سا shake کریں ہلائیں تو یہ سارے جو ہیں یہ اس کے اندر پھیل جائے گا ٹھیک ہو گیا اب جب یہ پھیل گیا سارا تو آپ بلکل ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر انک کی مقدار زیادہ ہے اور یہاں پر انک کی مقدار کم ہے ایسا نہیں ہوتا یا آپ یہ کہیں کہ یہاں پر انک جی زیادہ ہے یہاں پر انک کم ہے یا آپ یہ کہیں کہ یہاں پر انک کا رنگ زیادہ گہرہ آگیا ہے یہاں پر انک کا رنگ کم گہرہ آیا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہومو جینیس مکسچر ہے ہومو جینیس مکسچر میں ہر جگہ جو کمپوزیشن ہے وہ ایک جتنی ہی رہتی ہے جو مکسچر کے اجزاء ہیں ان کی مقدار ان کے رنگ ان کی سب چیزیں ایک جیسی ہی ہوں گی اسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ کون سا مکسچر ہے؟ ہومو جینیس مکسچر لیکن اگر میں ہیٹرو جینیس مکسچر کی بات کروں اس کے لیے بھی ہم لیتے ہیں ہیٹرو جینیس مکسچر میں ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر آپ لیں پانی چھیک ہوگئے یہاں تک آپ نے پانی دیا آپ نے اس کے اندر ریت ڈال دیا اب ریت تو یہاں پر زمین یہاں پر آکے بیٹھ گئی ہے آپ کیا کریں اس کو ہلائیں ہلا کے آپ ہلا کے اس کو چھوڑیں تو تھوڑی دیر کے لیے ریت پورے پانی کے اندر بھیال جائیں گے ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ ہومو جینیس ہے کہ ہیٹرو جینیس ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑی دیر رہنے دیں گے پھر ساری ریت نیچے بیال آپ آسانی سے کہہ دیں گے کہ یہاں پر ریت نہیں ہے یہاں پر ریت ہے یا آپ یہ کہہ دیں کہ یہاں پر ریت کے تھوڑے سے زر رہے ہیں یہاں پر ریت بہت زیادہ ہے یہاں پر بہت زیادہ ہے یہاں پر ریت کے تھوڑے سے کترے ہیں یا تھوڑے سے زرات ہیں تو یہ کیا کہلائے گا پھر یہ کہلائے گا ہیٹرو جینیس مکسچر کیوں کیوں کہ یہاں پر اجزاء کی کمپوزیشن ایک جیسی نہیں ہے یہاں پہ کم ہے یہاں پہ زیادہ ہے یا یہاں پہ ہے ہی نہیں یہاں پر ہے اسی طرح ہم لوگ اگر جب پینٹس دیواروں کو پینٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اگر آپ نے اکثر نوٹس کیا ہو پینٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد نیچے بیٹھ جو اس کو دوبارہ ہلانا پڑتا ہے جب ہلائیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے بیٹھ جائے گا تو یہ کیا ہے یہ ایک ہیٹروجینیس مکچر ہے کیوں کیونکہ اس کی کمپوزیشن ہر جگہ پر ایک جیسے اوپر جو اس کی مقدار ہے وہ کم ہوگی یا نیچے اس کی مقدار زیادہ ہوگی ہے تو یہ ہوتا ہے جی ہیٹروجینیس مکچر تو یہ ہمارے آج کے چار کوئسٹن سے جن کو ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ